آج سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اس کیس میں ہوئی ہے وہ یہ کہ لاسٹ ٹیم ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ چیف فنانشل آپیسر جب یونیورسٹی کا آیا تھا تو ریکارڈ کے مطابق اس نے ایڈمٹ کیا تھا کہ اس پراجیکٹ سے خان صاحب نے کوئی پیدا نہیں لیا نہیں بی بی نہ لیا ہے آج اس کی بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ زمین مفت میں لات ہوئی ہے آج گوانے ایڈمٹ کیا ہے کہ کوئی زمین مفتلات نہیں ہوئی تھی بلکہ زمین کی کنسیڈریشن پہ ہو چکی ہے اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اس کے ساتھ ہی پراسیکیوشن کا مین کیس زمین بوس ہو چکا ہے اسی طرح ہم نے آپ کو کہا تھا کہ تو شخانہ کا کیس بھی جس میں بی بی کا نہ نام ہے نہ انہوں نے پیسے دیئے تھے نہ انہوں نے پیسے لیئے تھے نہ ان کی لسٹ میں نام ہے وہ بھی ایک بوگس اور بیسلس کیس تھا جو پراسیکیوشن نے خود ہائی کورٹ میں ایڈمٹ کیا تھا کہ وہ ججمنٹ سسٹینبل نہیں ہے اس لیے آج خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ میں چونکہ یہ ملیشس پراسیکیوشن میری کروائی گئی ہے سیاسی بنیادوں پہ یہ کیس بنوائے گئے ہیں اس لیے خان صاحب نے آج کہا ہے کہ جو میرے خلاف اپروور بن گئے تھے ان اپروور پہ اور میں چھرمین نے پہ خود کیس کروں گا اور وہ کیس اس ملیشس پراسیکیوشن کے لیے ہوگا اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے آج اس کا تذکرہ کیا ہے اور ہم نے لازٹ ٹیم بھی آپ کو کہا تھا بی بی کی صحت کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بی بی کو کوئی ظاہر نہیں دیا گیا ہے ہم نے دمامتالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر کی ٹیسٹ ہر صورت ہونے چاہیے آج بھی ہم نے مطالبہ رکھا ہے کہ بی بی کے ٹیسٹ ہوں گے اور ٹیسٹ شوکت خانم ہسپیٹل میں ہو اور ٹیسٹ میں ان کا اپنا محالج ڈاکٹر موجود ہو اور اس کے بعد جو ٹیسٹ آئے اسی رپورٹ کو ہم ایکسپٹ کریں گے یہ ہم نے مطالبہ کیا ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ اس حبتے اس پہ عمل درامت ہوگا خان صاحب نے آج اس بات کا بھی آدھا کیا ہے کہ جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے ہمارے جیتے ہوئے کنڈیڈیٹ کے خلاب ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے درخواست دی جاتی ہے ریکاؤنٹنگ کی جا رہی ہے اور ریکاؤنٹنگ میں اس کی مجارٹی کو مینارٹی میں بدل دیا جاتا ہے اس کی جیت کو شکست میں بدل دیا جاتا ہے ہم اس کا عادہ کرتے ہیں خان صاحب نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ نائنٹین سیونٹی ون کی طرف آپ حالات کو لے کے جا رہے ہیں اس وقت بھی ایسے ہوا تھا حمود الرحمان کمیشن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جس پارٹی کو مجارٹی ملی تھی ان پرپس اس کے لوگوں کو ڈسکوالی بائی کر آیا گیا بائی الیکشن کروائے گئے اور مجارٹی کو مینارٹی میں تبدیل کر آیا گیا ہم وان کر رہے ہیں ہم استعداہ کر رہے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس روش کو روک آ جائے الیکشن کمیشن جو تروڑی سپیریٹ اپ ٹائم اپنے آئینی ذمہ داری نبانے میں ناکام ہو چکا ہے ہم الیکشن کمیشن سے استعداہ کرتے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیڈ کی جیت کو شکس میں بدلنے کا سلسلہ فلپور روک آ جائے اس سے حالات خراب ہوں گے اس سے پارلیمان کی جو بیلنس سے وہ خراب ہو جائے گی ہم آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں ہم پارلیمان کا حصہ ہے اپنا رول ایز اپوزیشن پارٹی ادا کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں غیر آئینی اور غیر قانونی کروائیاں بن کر لیں ہمارے کینڈیڈیڈ کی مجارٹی کو مینارٹی میں بدلنے کی مزید کوشش نہ کریں ساتھی ساتھ آج پولٹیکل باتیں بھی ہوئی خان صاحب کے ساتھ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن جو کے پی کے الیکشن پوسپون کرائے گئے ہیں ہم نے یہ پہلے کہا تھا کہ جب تک الیکٹرل کالج کمپلیٹ نہ ہو تو آپ سپیکر ڈپٹی سپیکر کے الیکشن نہ کرائیں آپ پرائیم منسٹر اور چیپ منسٹر کی الیکشن نہ کرائیں لیکن اس وقت کہا گیا کہ یہ الیکشن ہو سکتے پھر کے پی کے کو کیوں ڈسکرمنٹ کیا گیا کیوں وہاں الیکشن نہیں کرائیں اب جب کی کے پی کے رپریزنٹیشن الیکشن میں نہیں ہے اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک وہ الیکشن نہ کمپلیٹ ہوئے ہو جب تک کے پی کے سینٹر نہ آئے ہو تب تک سینٹ کی الیکشن چیرمین اور ڈپٹی چیرمین کی الیکشن نہ ہو یہ ہمارا مطالبہ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہتے ہیں آج خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے سینٹ میں ہمارا پوزیشن لیڈر علی زپر صاحب ہوں گے اور سینٹ میں ہمارے پارلیمانی لیڈر اون بپی صاحب ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ پوائنٹ آب آرڈر پہ یہ بات اٹھائیں کہ الیکشن اس وقت تک نہ ہو جب تک کے پی کے سینٹر واپس نہ آئے ہوں شریعہ ربریدی ہمارے بہت اچھے ورک کریں ہمارے پاس اس کا بہت بڑا رگارڈ ہے اور اس نے بڑی قربانیاں دیئے اور اس نے بڑے ڈٹے رہے ہیں اگر آپ لیڈر ہیں ہمارا اور ہیرو ہے اس کے جو الفاظ کہیں ہیں دیکھو ہم کوشش صرف یہ کر رہے ہیں کہ پارٹی کے درمیان اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلٹ فارم پہ کریں آؤٹ سائیڈ کہنی کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کوئی ایسے ہے کہ کون لوگ کوئی ملے ہوئے ہیں ہر پارٹی یا لیڈران صاحبان ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں تو یہ ایک روٹین ہے لیکن میرے دل میں اور ہمارے سب کے دلوں میں شریعہ ربریدی صاحب کے لیے بہت بڑی جگہ ہے لیکن شریعہ ربریدی صاحب نے جو بات کی ہے جس کینڈیڈیٹ کیلئے آواز اٹھائی ہے وہ ہم ہر بار میں تائید کرتا ہوں اس نے درست بات کی ہے اور خرم دیشان کیلئے انہوں نے آواز اٹھائی ہے خرم دیشان کا نام ڈراب کیا جانا یہ خان کے فیصلے کی تبین ہے دیکھو ہم نے اس کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے فیزیکل معاینہ کیا ہے فیزیکل معاینہ سے سلو پوائزنگ کا کوئی اثر نہیں پڑتا سلو پوائزنگ کا آپ کو تب پتہ چل جاتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں جب سارے ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ڈاکٹر ہیں وہ آئیں گے وہ ٹیسٹ کریں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کیونکہ وہ ایک ٹائم پیریڈ اس لیے ہمارا مطالبہ کے پہلے ٹیسٹ ہو اور یہ ایک لیئر کیس میٹر کو سیریسری لینا چاہیے اور اس پہ پاولیٹکس نہیں ہونے چاہیے بھور صاحب یہ بتائیں کہ آج خان صاحب نے بتایا کہ جو ڈیشنل کمپلیکس میں ان کو قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا اور مقلا کی جانب سے قبل از وقت جو ہے وہ خان صاحب کو آگاہ کیا گیا اور ان کی جان جو ہے وہ بچ گئی تھی تو یہ بتائیں اگر اس منصوبے کا آپ کو اس وقت پتہ چل گیا تھا تو آپ نے کوئی اس کے خلاف کو درخواست کیوں نہیں دائر کی اور دوسرے نمبر میں یہ بتائیے کہ انہوں نے بتایا کہ جو عارف علوی ہیں ان کے ذریعے انہوں نے آسی مونین کو ایک میرسیج بلوایا تھا اور اس کو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم کوچ کے خلاف نہیں ہیں اور آسی مونین نے بھی ان کو یہ گرنٹی دیتی کہ وہ بھی ان کے خلاف نہیں ہیں اگر اس وقت یہ چیزیں کیا ہوگئی تھی تو آپ کون سی ایسی چیزیں جو بیٹ میں معذرائی جو ہے وہ کی جانی لیا اور ابھی بھی وہ آسی مونین کا براہ راست نام لے رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو یا مجھے کچھ ہوا تو اس کی زمداری جو ہے وہ آسی مونین پر آئے ہیں دیکھیں اس وقت وہ جیل میں ہیں اور جو بشرا بی بی ہیں وہ گھر میں اکیلی ہیں دروازے بندے کڑکیاں بند ہیں اور جس کی کسٹڈی میں وہ ہیں تو آپ بھی اس نہیں صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون اس کے ریسپانس سے ولوں گے کون یہ سارا کچھ کرا رہا ہے وہ خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے جہاں تک کمپلکس کی بات ہے تو آپ کمپلکس کی ویڈیو دکھا کے دیکھیں وہاں جتنے وکلات ہیں اس سے دس گنہ زیادہ آپ نے دیکھیں کہ وہ سارے ایف سی والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہمیں چلنے کی جگہ بھی نہیں ملی تھی اور وہ سارے ویڈیو آپ نے دیکھے تو جس وقت خان صاحب آ رہے تھے تو جس طریقے سے شلنگ کی جا رہی تھی وہ سب نے دیکھا ہوا گوھر صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ سیاسی کمیٹی کسٹیٹمنٹ دی ہے دو دہ لوگ شامل دی ہے یہ کمیٹی جو ہے سیاسی فیصلے کرے گی جماعت اور جو دور کمیٹی ہے وہ ان فیصلوں کی توصیق کرے گی یہ بتائیے گا کہ وہ اس سے کمل کمیٹی بنائی گئی جو فوکر کرسنس کی کمیٹی کی تبدیلی وجہ کوئی یہ کنی کہ جو دشرا بیوی نے ارزام لگایا تھا کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگوں پر امریکی ایجنٹر لگا رہا ہے نہیں نہیں دیکھو وہ الگ ہے بات سے بات کے لیے ہم سمٹائم کر دیتے ہیں پارٹی میں کہ ہم ہمیشہ نوٹفیکیشن کر دیتے ہیں اب دروائے تو زیادہ تر پارٹیوں میں نوٹفیکیشن نہیں بھی ہوتا جو پولیٹیکل پارٹی ہم نے بنائی ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی ہے اور پولیٹیکل معاملات کو وہ دیکھیں گی جوٹے توڑے سے ممبر ہیں اور ساری سبوں کے اس میں نمائن لگی ہے وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں جس ایکسٹن ہوئے پولیٹیکل پارٹی ہے جا تک پوکل پرسن کی تو پوکل پرسن کا صرف اور صرف ایک پرپس کیلئے رکھا تھا کیونکہ جیل کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور زیادہ تر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایک دو بندوں کا ایسا نام لے دیں جو ہمیں نام بتائیں کہ کن لوگوں نے خان صاحب سے ترستے والے دن ملنا ہے سو پہ دیر پرپس ہم نے اس میں نام اٹھ کر دی خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں پارٹی کے اندر جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھ کر ہی ہم جو سیاسی معاملات ہیں خان صاحب کا وسیق تجربہ ہے اور وہ جانتے ہیں میرے علم میں نہیں لیکن جو خان صاحب فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں جو بھی ہوگا لیکن کوئی پوائنٹ اوٹ نہیں کر سکتا خان صاحب نے کسی کا نام دیا یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے اگر کسی پہ وہ کرتے ہیں تو الگ بات خان صاحب رائیوں کے سلسلہ شروع ہو چکا کل خواد دی رہا ہوگے تو کیا واپس میڈیا ہی بھی آئیں گے نہیں دیکھو جو لوگ پرس کانفرنس کر چکے جو بیانات دے چکے جو پارٹی کے خلاب سٹین لے چکے وہ سارے لوگ ایسے ہیں ان کو واپس پارٹی میں آنا یہ خان صاحب پیسلہ کریں گے انشاءاللہ خان صاحب جب رہا ہوں گے اس وقت دیکھیں گے کہ کس کس نے واپس پارٹی میں آنا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شیر عبدالمروت کی پیپیرنس بہت زیادہ ہے یہ بہت ایکٹیو ہے اور پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو یہ بداشتی ہی گا اور ان کو بیک فوٹ پلے گا نہیں نہیں شیر عبدالمروت صاحب جو انہا واقعی ہے وی ار پراؤڈ اپ ہم اور کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بیک فوٹ پہ نہ ہوتے اور نہ ہے اور نہ پارٹی اس کو کر رہی ہے ابھی بھی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں بھی اس کا نام ہے جرمیل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئی ہے میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں میری کینچتانی ہو رہی ہے ساتھ میں کروں گا خان صاحب کو بھی بتاؤں گا اور یہ مجھے نقصان نہیں دے رہے ہیں کمبخت میرے ساتھ بغز موابع میں پارٹی کے کاس کو نقصان دے رہے ہیں نہیں ہوں گے چل نہیں کوئی نہیں ہے تینکیو 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 تحریک انصاف کے رہنوا بیریسٹر گوہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سنیٹ میں آپوزیشن لیڈر علی زفر ہوں گے بشرا بیوی کے حوالے سے انہوں نے کہا بشرا بیوی کے میڈیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے